موسیقی اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیدے کے آپ پھرے سونگے آج یہ ہمارا ڈائیریٹ ان ڈائیریٹ سپیچ کا فائنل پارٹ ہے اس سے پہلے ہمارے تین لیکچرز ہو گئے ہیں اس لیکچر کے اندر ہم ٹینس کب چینج نہیں ہوتا ہے جب ڈائیریٹ سہین ڈائیریٹ ہم بنا لیتے ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم سیڈ کو ہم ٹولڈ میں کب استعمال کرتے ہیں یا کب چینج کرتے ہیں یہ ہم تفصیلن اس کے اندر ڈسکس کر لیں گے وہ تمامی ورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہیں آپ چینل سبسکرائب کریں تاکہ یہ نیا لیکچرہ کو آسانی سے مل سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ٹینس کب چینج نہیں ہوتا ہے ڈائیریٹ سے انڈائیریٹ بناتے وقت دیکھیں یہ ایک رول ہے اب دیکھیں ٹینس اس وقت چینج نہیں ہوتا ہے جب ریپورٹنگ سپیچ کا جو ورب ہوتا ہے وہ پریزنٹ سیمپل میں ہو تو کوئی بھی ٹینس چینج نہیں ہوتا ہے ابھی ہم اس کو ایکزامپلز کے درود سمجھ لیتے ہیں دیکھیں ڈائیریٹ میں ہمارے پاس ہے اسی حصے ہم نے یہاں پہ رول میں پڑھا ہے کہ اگر پریزنٹ سیمپل یا پریزنٹ پریزنٹ کا کوئی بھی ٹینس یہاں پہ ہو باہر تو اندر کا جو یہ ٹینس ہے انڈائیریٹ بناتے وقت کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے صرف ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے انورٹی کمہ ہٹانا ہوتا ہے اور ساتھ میں پروناؤن کو چینج کرنا ہوتا ہے جیسے کہ دیکھیں یہی پریزنٹ سیمپل ہے جو پہلے پریزنٹ سیمپل ڈائیریٹ میں تھا تو ہم نے کیا چکھا کہ باہر اگر پریزنٹ کا ٹینس ہو تو اندر انڈائیریٹ بناتے وقت ٹینس کبھی بھی چینج نہیں ہوتا ہے دوسرا ایگزیمپل ہے دیکھیں ہمارے پاس she says i am singing a song اندر کیا ہے پریزنٹ پراؤگریس یوں ہے اور باہر کیا ہے پریزنٹ سیمپل کا ٹینس ہے تو کیا ہوگا دیکھیں she says that انورٹی کو ماتانے کے لیے آئے کیا بنے گا she کی وجہ سے she اب is singing a song دیکھیں پریزنٹ پراؤگریس یوں as it is پریزنٹ پراؤگریس یوں رہ گیا کیونکہ ریپورٹنگ سپیچ کا جو ورب تھا وہ کیا تھا وہ پریزنٹ ٹینس میں تھا اسی طرح سے دیکھیں he says we have done homework اب اس میں بھی دیکھیں اندر پریزنٹ پراؤگریس یوں ہے باہر کیا ہے پریزنٹ کا ٹینس ہے تو اس میں بھی ٹینس چینج نہیں ہوگا دیکھیں he says انورٹیڈ کو ماتانے کے لیے ہم نے کیا کیا that we کیا ہوگا they میں چلا جائے گا اور have done homework as it is ہی رہے گا کیونکہ باہر ٹینس کیا ہے پریزنٹ کا ٹینس ہے تو اندر indirect بناتے وقت کبھی بھی ٹینس چینج نہیں ہوتا ہے اب دوسرا رول ہے دیکھیں ہمارے پاس the reported verb express a general truth جب کبھی بھی reported verb جو ہے کسی universal truth یا general truth سچائی کی بات کریں تو بھی کیا ہوتا ہے ٹینس چینج نہیں ہوتا ہے جیسے کہ دیکھیں teachers said the sun rises in the east اب یہاں پہ دیکھیں باہر آلان کی past ہے لیکن اندر کیا ہے اندر universal truth ہے کیا ہے universal truth ہے تو ہم نے یہ رول میں پڑا ہے کہ جب بھی یہاں پہ truth کی بات آ جاتی ہے تو ٹینس جب indirect بنا رہے ہوتے ہیں تو چینج نہیں ہوتا ہے جیسے کہ دیکھیں indirect میں کیا ہوگا teacher said اس کے بعد that اندر ٹینس کبھی بھی چینج نہیں ہوگا کیونکہ یہ universal truth ہے the sun rises in the east وئی کا وہی ٹینس رہ گیا حالانکہ باہر کیا تھا past کا ٹینس تھا مطلب یہی کہ باہر جو بھی ٹینس ہو اگر اندر universal truth ہے تو indirect بناتے وقت ہم کبھی بھی اسے چینج نہیں کرتے ہیں دوسرا example ہے he said earth revolves around the sun اب یہاں پہ بھی دیکھیں اندر جو reported speech کے اندر جو جملہ ہے وہ کس کو ظاہر کر رہا ہے وہ ظاہر کر رہا ہے universal truth کو تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا کبھی بھی ٹینس چینج نہیں ہوگا indirect میں دیکھ لیجئے گا he said that inverted comma کھولنے کے لئے باقی اندر universal truth ہے تو یہ as it is آئے گا the earth revolves around the sun تو یہاں ہم نے پڑھ لیا کہ ٹینس اس وقت چینج نہیں ہوتا ہے جب کبھی بھی باہر present کا ٹینس ہو اور اندر جو بھی ٹینس آئے گا وہ جب direct سے indirect بناتے ہیں تو اس وقت بھی ہم نے کیا کرنا ہے ٹینس چینج نہیں کرنا ہے دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ جب اگر باہر past کا ہو اور اگر اندر present کا ہے تو بھی کیا ہوگا اگر universal truth ہے تو وہ بھی کبھی بھی indirect میں تبدیل نہیں ہوگا tense مطلب کبھی بھی چینج نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہے جی change of said into told جب direct سے ہم indirect بنا لیتے ہیں تو said کو told میں ہم کب تبدیل کرتے ہیں دیکھیں told is used when there is an object to receive the action from the subject جب کبھی بھی told اس وقت استعمال کریں گے جب جیسے کہ دیکھیں direct کے اندر he said to me مطلب یہاں پہ object بھی موجود ہے مطلب جو receive کر رہا ہے وہ بھی ہے جو subject سے action کو ظاہر مطلب receive کر رہا ہے یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ reporting speech کے اندر subject اور object اگر دونوں موجود ہوں تو یہ said to جو ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے told میں چلا جاتا ہے جیسے کہ دیکھیں he told me یہاں پہ he said to میں نہیں ہوگا بلکہ he told me کیونکہ subject ہے me کیا ہے object ہے جب دونوں جو بول رہا ہے اور جس سے بول رہا ہے دونوں اگر موجود ہوں تو said to کہاں change ہوتا ہے told میں change ہوتا ہے باقی rule یہ ہے that comic کو اٹھانے کے لیے i کیا ہوگا he ہوگا باہر پاس تھا تو اندر cuttins بھی change ہوگا کیا ہوگا walk ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں she said to me i am singing a song یہاں پہ بھی کیا ہے she said to me یہاں subject object دونوں موجود ہیں تو کیا ہوگا told میں چلا جائے گا یہاں پہ بھی she told me that she was singing a song یہ rule تو آپ نے پہلے جو first جو لیکچر تھا میرا اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ tense کیسے change ہوگا pronoun کیسے change ہوگا ٹھیک ہے ہم یہاں پہ یہ discuss کر رہے ہیں کی told کب لگے گا اب یہاں پہ دیکھیں he says to me we have done homework اب یہاں پہ says to me یہ present simple ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا جب says آیا ہے تو یہاں پہ جب said آیا تھا تو told ہو گیا تھا says آیا ہے تو tells میں چلا جائے گا جیسے کہ دیکھیں he tells me that کیونکہ اندر tense change ہوگا باہر کیونکہ present ہے تو کیا ہونا چاہیے they have done homework we کہاں چلا گیا they میں اسی طرح سے دیکھیں direct میں کیا ہے she said to me you will present presentation اب یہاں پہ بھی say to me ہے تو کیا ہونا چاہیے she told me دیکھیں نا subject object موجود تھا that you کہاں چلا جائے گا i میں اور will would میں پھر present presentation ٹھیک ہے اسی طرح سے دیکھیں he said to her the earth revolves around the sun اب یہاں پہ دیکھیں باہر said تھا تو پھر کیا ہوگا told میں چلا جائے کیونکہ her بھی ہے اور subject اور object دونوں reporting speech کے اندر موجود ہیں reporting speech میں جیسے کہ دیکھیں he told her that اب یہ universal truth ہے تو یہ کبھی بھی change نہیں ہوگا the earth revolves around the sun تو یہ ہو گئے ہمارے کچھ مثالیں کچھ examples جس میں ہم said کو کیا کرتے ہیں told میں اور said کو کیا کرتے ہیں tells میں change کرتے ہیں اور یہ ہم نے پڑھا کہ یہ اس وقت ہم change کر سکتے ہیں said کو جب reporting speech کے اندر subject اور word موجود ہوں یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کون کس سے کہتا ہے وہ دونوں موجود ہوں تو وہاں پہ state کیا ہوتا ہے وہ told میں تبدیل ہوتا ہے تو امید ہے کہ یہ lecture آپ کو سمجھ میں آیا ہو کہ جس میں ہم لوگوں نے tense کہاں change نہیں ہوتا ہے وہ ہم نے discuss کر لیا اور z کو ہم told میں کہاں change کرتے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا موسیقی موسیقی